کراچی ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے باعواز بلند صلوات دشمنان مکتب اہل بیت جن کی ظالمانہ ساسچیں پورے عالم کو بالعموم اور ہمارے ملک پاکستان کو بالخصوص دہشتگردی و بدامنی کا شکار کر رہی ہیں ان ملائین کی ناکامی اور رسوائی کے لیے باعواز بلند صلوات اپنے وطن پاکستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے باعواز بلند صلوات تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لیے باعواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیعی بقلوبنا و مولانا و ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین قال اللہ تعالیٰ فی شونہم انما یرید اللہ آہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا و رحمتاللہ على احمقہ مصحبہم و شیعتہم و موالیہم مجمعین و لعنتاللہ على اعداغہم والعونین من يوم عداوتهم لآبد العبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المبین وخطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرُ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ یا علی انت وَشِعَتُكَ هُمُ الْفَائِذُونَ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ صلوات بارگاہِ قدوس میں نیاز مندانہ التجاہ ہے کہ سب اہلِ ایمان کی مخلصانہ عبادات قبول اور منظور فرمائے ہیں یہ آج کی مجلسِ اعزاء اور دیکھر مجالسِ ذکرِ اہلِ بیت جن میں آپ کی شرکت ہے بارگاہِ رب العزت سے التجاہ ہے کہ بانیان منتظمین حاضرین معاونین سب کی اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ذکرِ آلِ محمد کی یہ محافل جہاں اخروی عجر و ثواب کا وسیلہ ہیں وہاں دنیوی حاجات کی بھی براوری کا محصر ذریعہ ہیں اس لئے آپ سب حضرات مل کر دعا فرمائیں کہ خداوند منان ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرمائے ہر مریض اور بیمار کو شفاعتہ فرمائے ہر بے اولاد کی گود کو اولاد کے ساتھ ادا فرمائے جن لوگوں کے گھروں میں فرائضِ رشتہ موجود ہیں خداوند منان انہیں اپنے اس فریضے کی ادائیگی سے بہت جلد سب اکدوش فرمائے ہیں فرمائے ہیں کہ سید نید رباس صاحب مریض ہیں رب العزت باقش و ادائی کربلہ انہیں اور تمام مریضوں کو شفاہ کامل و عاجل سے سر فراز ہوں اپنی ان دعاوں کی قبولیت کے لئے اپنے اسلاف کی خدمت میں عیسیٰ علیہ السواب کے لئے اور ان ساری حاجات کی برابری کے لئے باعواز بلند صلوات پھر حضرہ نے ایمانی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور پیغمبر اکرم حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور ترین حدیث جو بین الفریقین مسلم ہے اور متفق علیہ ہے بطور عنوانِ کلام تلاوت کی گئی ہے قبل اس کے کہ میں ان دونوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ارز کروں تمہیدی طور پر آپ سے یہ ارز ہے کہ جس طرح ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے کیا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں کہ جس ہستی کے دہن مبارک سے اور جس ہستی کی زبان وحی سے یہ حدیث القرآن ما علی و علی ما القرآن سادر ہوئی کیا وہ ہستی بھی اسی شان کی مالک ہے یا نہیں کہ قرآن نبی کے ساتھ ہے اور نبی قرآن کے ساتھ واضح ہے کہ یہ کوئی سوال تو نہیں ہے جو مجھے کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تذکر اور جن کا تقرار کچھ بعض نکات کو روشن کرنے کا وسیلہ بنتا ہے اور شہرت تو ہے نا قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ لیکن کیا اس کے پیچھے پس منظر میں یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے یا نہیں کہ قرآن نبی کے ساتھ اور نبی قرآن کے ساتھ جو اس پہ بھی ایمان رکھتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھیں اور جب یہ بات لا ریب لا شک حق ہے صحیح ہے اور اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو اب اس تمہید اور اس بنیاد پر میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر قرآن کسی کو کہے کہ وہ کامیاب ہے اور زبان وہی کسی کو کہے کہ وہ کامیاب ہے کامیابی کی بات دونوں میں آئے لیکن کامیابی کے لیے جو اوصاف پیان کیے جائیں وہ دونوں میں لفظی طور پر فرق رکھتے ہوں تو کیا ہم دونوں کو ایک مانیں گے یا الہدہ الہدہ مانیں گے یہ بات قابل سوال ہے اور گفتگو تھوڑی سی فکری ہے اور حدیث ہے کیا تفکر افضل من عبادت ستین سنا فکر کو کام ملانا ساٹھ سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے تو آپ مجلس کو فقط سننے کے لیے آئے ہیں یا سوچ کر سمجھنے کے لیے بھی تشریف لائے ہیں ایک ہے مجلس کا سننا پھر ہے اسے سمجھنا پھر ہے اس پر ایمان لانا اور پھر ہے اس پر عمل کرنا آپ ان چار مراحل میں سے کس مرحلے کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں ہاں تھوڑا میرے ساتھ چلیں سنیں گے فقط سن کے راضی ہو جائیں گے یا سمجھیں گے بھی جو سنے اور سمجھے نہ وہ کامیاب یا ناکام وہ توڑے جواب میں کوئی سمجھا ہے سننا میں کے پہ آتے ہیں دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں آنے والوں کے متعلق قرآن مجید کچھ تبصرے کرتا ہے اور کچھ بیانات دیتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کلامِ الٰہی میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ رسول اکرم کی محفل سے اٹھتے تھے باہر آتے تھے تو کچھ لوگ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا اب ہی یہ کیا فرما رہے تھے تو جو ہو گئی مجلس سے نکل کر کچھ لوگ دوسروں سے پوچھتے تھے کہ محمدِ مصطفیٰ نبیِ عربی ابھی کیا فرما رہے تھے کیا خیال ہے ان لوگوں نے مجلس سنی تھی یا نہیں رسول کی مجلس بہرے تھے کان بند آنے جی توجہ نہ دی پس جو اس قسم کا مجلس کا سننا سنے اور پڑھنے والا رسول ہو مجلس کا خطیب سید المرسلین ہو وما رسلنا کا الا رحمت اللل آلمین ہو ما ينتق عن الہواء انہوا الا وحی یوحا والی زبان خطابت فرما رہی ہو اور مقامِ مجلس مسجدِ نبوی ہو حاضرینِ مجلس صحابہِ کرام بیان وہ ہو جو قرآن اور حدیث سے باہر ہو ہی نہیں سکتا اس میں بیٹھنے والے باہر نکلیں اور اٹھ کے کہیں ماذا قال آنفہ یہ خطیب کیا فرما رہا تھا تو یہ لوگ مجلس میں آ کر اٹھے اور باہر گئے تو کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے اور اگر کچھ ایسے ہوں کہ سنیں خوب سمجھیں لیکن فی قلوبہم مرزن فزادہم اللہ مرزا ان کے دلوں میں کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس بیماری پہ اللہ بھی بڑا سخت ناراض ہو اور فرمائے اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھائے بسم اللہ یہ بیماری کیا ہارٹ اٹیک والی بیماری تھی دل بڑا ہو گیا تھا رگ میں خون پھنس گیا تھا یہ کون سی دل کی بیماری تھی جس کو قرآن ناراضگی کی بنیاد پر بیان کر رہا ہے اسی بیماری کو قرآن ایک اور صورت میں بیان کرتا ہے کہ اذا جا اکل منافقون قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَازِبُونَ منافق تیرے پاس آتے ہیں اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جواب میں کہتا ہے جہاں تک آپ کے رسولوں نے کا تعلق ہے تو اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ آپ تو اس کے رسول ہیں لیکن جہاں تک ان اشہدوں کہنے والوں کا تعلق ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں کیا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہنے والا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے جی میں نے کہا کہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کیا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہنے والا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے بھئی اس کی زبان جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جو بول ان کی زبان پہ آیا ہے وہ بول این حقیقت کے مطابق ہے یا اس میں کوئی شک ہے بات ان کی تو سچی ہے کیونکہ جس کو وہ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں وہ تو یقینا اللہ کا رسول ہے پھر وہ جھوٹے کیوں ہیں تو معلوم ہوا جب یہی بات دل میں نہ ہو تو بن جاتا ہے ایسا جھوٹ جس جھوٹ کا بولنے والا قرآن میں منافق کہلاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِلْ اَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ایسے دل کے مریض منافقوں کے لیے میں نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تیار کر رکھا ہے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسانہ یا رسول اللہ نارے حیدری یا حیدری بنائے سعادت مجلس علماء صلو تو دراصل یہ لوگ سنتے تھے رسول اکرم کی مجلس سنتے تھے اور پھر سمجھتے بھی تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے مانتے نہیں تھے پس اگر کوئی مجلس سنے اور سمجھے نہ تو بھی فعل اور اگر سمجھے اور مانے نہ جی پھر بھی فعل اور اگر مانے لیکن اگر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہو عمل نہ کرے میرے خواہد میں پھر وہ پکا پاس فعل فعل معلوم ہوا اگر سید الانبیاء والمرسلین اول ما خلق اللہ نوری محستی جس کے سامنے علی بھی ہاتھ باندھ کے کہے انا عبد من عبید محمد میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اگر علی کا سردار محمد مصطفی بھی مجلس پڑھے اور کوئی ان شرائط پہ پورا نہ اترے اگر اس کی مجلس میں آنے والا فعل ہو سکتا ہے تو پھر ہم جیسے طالب علم اور ہماری یہ مجلسیں ہیں کیا یہ ان شرائط کے بغیر بندے کو کامیاب کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا ہے سننا بھی ہے آگے سوچ کر سمجھنا بھی ہے آگے ایمان بھی لانا ہے اور آگے عمل بھی کرنا ہے جو وعدہ کرتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے صلوات اللہ عزیزان امان نائے ذرا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کیجئے ارشاد رب العزت ہے اور خطاب اہل ایمان کو ہے خطاب کنے ہیں یہ خطاب آیا پرانے زمانے کے اہل ایمان کو ہے یا آج کل کے ایمان کو بھی ہے قرآن فقط ان کے لیے نازل ہوا تھا جن کے سامنے رسول اکرم بیٹھ کر پڑھتے تھے یا آج جن کے کانوں تک قرآن پہنچے وہ بھی قرآن مجید کے مخاطب ہیں یا نہیں پس جو جو آپ میں سے اس من کم کا مخاطب ہے وہ بعض بلند صلوات پڑھیں گویا یوں سمجھئے کہ اللہ ہم سے مہوے خطاب ہے اور فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان چاہیے کہ تم میں سے ہمیشہ ایک ایسی امت یا ایک ایسا گروہ یا ایک ایسی جماعت موجود رہے جو ان تین کاموں کو انجام دے تین فرائض کو ادا کرے پہلا فریضہ یدعونا الی الخیر خیر کی دعوت دوسرا فریضہ وَيَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم تیسرا فریضہ وَيَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ بُرَائِي سے روکنا جو لوگ ان تین فریضوں کو انجام دیا کریں گے اہل ایمان میں سے قرآن آخر میں کہتا ہے اللہ فرماتا ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہوں گے یہی لوگ کامیابی دنیا کی مراد ہے یا آخرت کی یا دونوں کی جب قرآن مجید کہتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب بساوقات انتخابات ہوتے ہیں کچھ ہارتے ہیں کچھ جیتتے ہیں جو جیتتے ہیں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے مصداق وہ لوگ ہیں جبکہ وہ تو کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ان کے ماننے والی بھی کہتے ہیں کامیاب ہو گئے ان کو ووٹ دینے والے بھی کہتے ہیں کامیاب ہو گئے ان کی پارٹی والی بھی کہتے ہیں کامیاب ہو گئے کامیابی کے اتنی دھنے بجتی ہیں کہ دنیا سنتی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ایم این اے بن گئے ایم پی اے بن گئے کل اور کامیاب ہو گئے تو وزیر بن گئے کل مزید کامیاب ہو گئے تو وزیر اعظم بن گئے اور زیادہ کامیابی ہوئی تو پریزیڈنٹ بن گئے کیا یہ کامیاب ہوئے یا نہیں اور قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہونے والے آیا اس کل کامیابی سے مراد آپ وہی قسم کی کامیابی لیں گے جیسے ایم اینے ایم پی اے وزیر مشیر کامیاب ہوتے ہیں جی نہیں کونسی کامیابی ہے بولو آخرت کی کامیابی آپ میں سے کس کس نے آخرت جانا ہے سب نے جانا ہے خب جس جس نے جانا ہے وہ سلوات پڑھ کے گواہی دے صلع علی محمد و آل محمد یہ کتنے عرصے کے لیے آخرت جانا ہے جی ہمیشہ کتنی صدیوں کا ہوتا ہے ہمیشہ کتنی صدیوں کا مانتے ہو جس کی کوئی حد جس کا کہیں خاتمہ پس ایک کامیابی وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے اولاؤ ایکا ہمول مفلحون یہ دو سال کی چار سال کی ممبرشپ نہیں یہ پانچ سال کی پریزیڈنٹشپ نہیں یہ زندگی بھر کی تخت اور شاہی نہیں یہ وہ کامیابی ہے کہ جو عبدی ہے دائمی ہے ہمیشہ کی ہے ایسی عزت ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ جس کو یہ فلاح چاہیے وہ ذرا قرآن کی طرف پلٹ کے دیکھے کہ اسے اس فلاح و کامیابی کے پانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا پہلی بات مومنوں میں سے بننا ہوگا دوسری بات دعوت الالخیر کے فریضے کو انجام دینا ہوگا تیسری بات عمر بل معروف کو کرنا ہوگا اور چوتھی بات ناہی انل منکر کو کرنا ہوگا آئیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب حیدر کرہر کو خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم فرما رہے ہیں یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی فقط کامیاب ہونے والے ہیں رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں بات رسول بھی کس کی کر رہے ہیں کامیاب ہونے والوں کی قرآن بھی کس کی بات کر رہا ہے کامیاب ہونے والوں کی قرآن بھی کہہ رہا ہے کامیاب رسول بھی کہہ رہے ہیں کامیاب لیکن جس جس کو قرآن کامیاب کہہ رہا ہے اس کے الفاظ اور ہیں جس کو نبی اکرم کامیاب کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ اور ہیں اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو قرآن کامیاب کہے اور جن کو نبی کامیاب کہے یہ دونوں ایک ہی ہوں گے کامیابی کا فارمولہ کامیابی کا قائدہ کامیابی کا نسخہ اگر قرآن بیان کرے وہ کچھ اور ہوگا اگر نبی بیان کرے وہ کچھ اور ہوگا یا الفاظ اور ہوں گے مفہوم ایک ہوگا اللہ کرے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اہل ایمان کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہو جا کر ہو سکے اس لیے کہ بغیر قرآن فاہمی کہ انسان کی کوئی کامیابی کا راز حل نہیں ہو سکتا آئیے دوستو اب میں آپ کی توجہ اس نکتے کی طرف دلانے میں کامیاب ہو رہا ہوں تھوڑی سی توجہ پھر کیجئے اگر قرآن کہتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ کہ جو مومن ہوں دعوتل الخیر کریں عمر بل معروف کریں ناہی انل منکر کریں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور رسول اعظم فرماتے ہیں کہ کامیاب ہوتا ہے علی اور کامیاب ہوتے ہیں علی کے شیعہ اب فرمائیے شیعہ کون جن کو مولا رسول اکرم کی زبان وحی شیعہ علی کے لفظ سے تعبیر کر رہی ہے کیا ان میں وہی اعصاف پائے جانے چاہیے یا نہیں کہ جن اعصاف کے لیے قرآن انہیں کامیابی کا نسخہ بیان کر رہا ہے اگر حق یہی ہے کہ قرآن نبی کے ساتھ اور نبی اگر حق یہی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی اگر حق یہی ہے کہ قرآن اہل البیت کے ساتھ اور اہل البیت اور واضح ہے کہ یہ سب حدیثیں موجود ہیں جن کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ کسی سے مقضی بات نہیں ہے کہ زبان وحی یہ بھی فرما گئی القرآن وَعْلِيُّنْ مَا الْقُرْآنِ وَعْلِيُّنْ مَا الْحَقُ اللَّهُمَّا عَدْرِ الْحَقَّ حَيْسُ مَا دَارَ عَلِيْهِ اَيَ اللَّهَ حَقُّ دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اکیلہ علی دوسری طرف جا رہا ہے تو حق ادھر ہوگا جدھر علی جا رہا ہوگا اَلَيْهِ اَلَيْهِ اُسی رسولِ آزم نے یہ فرمایا اُسی زبانِ وحی والے نبی نے یہ فرمایا کہ کامیاب ہونے والے یا علی تو اور تیرے شیعہ ہیں ادھر علی کو متوجہ کر کے کہا یا علی کامیابی تیرے قدم چومتی ہے اور تیرے شیعہ کے قدم چومتی ہے ادھر فرمایا اُلَوِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ کامیاب ہونے والے وہی ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہو جن کے کردار میں دعوت الالخیر ہو امر بالمعروف ہو ناہین المنکر ہو اب فرمایئے شیعہ کون کیا یہ ممکن ہے کہ جو دعوت الالخیر کی بجائے دعوت الالشر کرے کیا یہ ممکن ہے جو امر بالمعروف کی بجائے امر بالمنکر کرے کیا یہ ممکن ہے جو ناہین المنکر کی بجائے ناہین المعروف کرے شیعہ باز برادران کو میرے یہ عربی الفاظ کا ترجمہ مشکل ہو رہا ہو یعنی جو خیر کی طرف دعوت دینے کی بجائے برائی کی طرف لوگوں کو بھلائے جو نیکی کا حکم دینے کی بجائے نیکی سے روکے جو برائی سے روکنے کی بجائے برائی کا حکم دے کیا وہ کامیاب ہوگا کیا وہ اولائے کا ہم المفلحون کا مصداق ہوگا اور اگر وہ اولائے کا ہم المفلحون کا مصداق نہیں تو کیا وہ شیعہ علیہ ہے کیا اتنا کافی ہے کہ میں نعرہ حیدری لگاؤں اور لوگوں کو باہمی لڑنے کی طرف بلاؤں اب خاموش ہوگئے ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے لڑاؤں ایک کو ابھاروں دوسرے کے خلاف استعمال کروں میری گفتگو لوگوں میں تنازو پیدا کرے جھگڑے کو ایجاد کرے لڑائی کی بنیاد رکھ کے جاؤں خود بھی نعرہ حیدری لگاؤں لوگوں کو بھی نعرہ حیدری لگاؤں اور نعرہ حیدری والوں کو نعرہ حیدری والوں سے لڑاؤں اللہ اکبر نعرہ حیدری یا رسول اللہ نعرہ حیدری اس لیے کہ جب نیکی اور برائی کا باقی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں بس بات یہاں رک جاتی ہے نیکی یعنی نماز نیکی یعنی روزہ نیکی یعنی حج بسم اللہ بابا وہ نیکیاں ہیں لیکن کچھ نیکیاں اور بھی ہیں کہ اگر وہ رائج نہ ہوں تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی روزہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا حج بھی بارگاہ الہی میں قبولیت اختیار نہیں کر سکتا اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ذرا مجھے دیکھ حج ہو رہا تھا لاکھوں حجاج مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کے مسجد الحرام سے احرام باندھ کے عرفات کو جا رہے تھے زہرہ کلال حج کو چھوڑ کے احرام حج کو عمرے سے بدل کے احرام کھول کے وہ مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے تھے لوگ عرفات جا رہے تھے رسول کا بیٹا عرفات کا رخ چھوڑ کر کوفہ و کربلا جا رہا تھا بتا نیکی کی طرف کون بلا رہا تھا کیا وہ لوگ حج کی طرف نہ جا رہے تھے کیا حج نیکی نہیں کیا عرفات کی حاضری نیکی نہیں کیا مزدلفہ و مشل حرام میں شب باشی نیکی نہیں کیا منہ میں قربانیاں نیکی نہیں کیا منہ کے شیعتین کو رمی کرنا اور سنگ باری کرنا نیکی نہیں کیا بیت اللہ کا تواف اور صفاؤں مروہ کے درمیان سائی کیا حج کے یہ سارے مناسق یہ نیکی نہیں سارے اس نیکی کرنے میں مصروف عمل تھے لیکن رسول کا لڑلا حسین چھوڑ رہا ہے اس حج کو جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے سنوگے کیا کرنے جا رہا ہے جم مدینے سے نکلے ہیں حسین تو اپنی انگوشت پاک سے اپنے قلم تاہر کے ساتھ کرتاس کے اوپر لکھ کے جا رہے ہیں اور دے رہے ہیں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک دستاویز جو قیمت تک زندہ ہے اور زندہ رہے گی کہ میں کیوں جا رہا ہوں اندی لمخرج اشراً ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالماء میں کوئی تکبر کی بنیاد پر نہیں جا رہا میں کوئی انانیت اور اقتدار کے حصول کے لیے نہیں جا رہا میں کوئی امتِ رسول میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا میں کوئی ظلم کو رواج دینے کے لیے نہیں جا رہا کوئی حسین مولا متوجہ تھے میرے اس قیام کے اوپر تفسرہ کرنے والے بعض شیطان ایسے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ انہوں نے بغاوت کی وقت کی حکومت کے خلاف فساد پھیلانے کا جرم کیا حسین پہلے سے کہہ رہے ہیں خبردار میرے اس اقدام پہ اس قسم کے تفسرے کرنے والے شیطان تو ہو سکتے ہیں میرے نانے کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے میرے آقا و مولا آپ ان مقاصد کے لیے نہیں جا رہے اس کی تو آپ نے نفی کر دی لیکن پھر بھی یہ تو فرمائیے کہ آپ کے قیام مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے اے فرزند رسول کم از کم یہ تو بتلا دو کہ رسول کی بیٹیوں سمیت کیوں نکلے ہوئے ہوں ان کائنات کی مقدس اور متحر ترین بی بیوں کو لے کر جو دن کی روشنی میں نانا کے روزے پہ بھی جانا پسند نہ کرتی تھا کیوں نکل لے ہو ان سب بی بیوں کو لے کر جوان تو جوان پرداداروں کو لے کر کیوں نکل لے ہو کوئی سمجھے نہ سمجھے بہت عسان کیا رسول کے بیٹے نے کہ خود اپنے مقصد کو لکھ کے دے گئے انما خرجتو توجہ ہے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واریدو ان اعمر بالمعروف وان ہا عن المنکر وان اسیر علا سیرت جدی رسول اللہ وعلا سیرت ابی علی امیر المومنی کیوں جا رہا ہوں انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرَ رسول پر نازل ہونے والی وحی الہی میں اللہ نے فرمایا تم میں ایسے لوگ موجود رہے جو کیا کریں دعوت الال خیر کریں رسول کا لارڈا فرما رہا ہے میں جا رہا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے وَأَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ اور اس لیے جا رہا ہوں کہ میں امرِ بِالْمَعْرُوفِ وہاں کیا تھا وَأَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ میں نَحِيَنِ الْمُنْكَرِ کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں کیا تھا وَأَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ پس میرے عزیزو امام حسین کے مدینہ چھوڑنے اور کربلا تک جانے بلکہ شام تک اس کافلے کے پہنچنے کیوں بات کربلا پہ ختم کر دوں کیوں نہ کوفہ و شام کو بھی اسی سفر کا بنیادی حصہ کر آ دوں اس لیے کہ اگر کوفہ و شام کا واقعہ نہ ہوتا تو کربلا بھی کامیاب نہ ہو بسم اللہ بسم اللہ اور اگر ایسا ہے کہ یقیناً ایسا ہے تو امام حسین نکلے ہیں اصلاح امت کے لیے جو دعوت الالخیر ہے عمر بالمعروف کے لیے نہی انل منکر کے لیے اگر یہ امام حسین کا مقصد ہے تو فرمائیے حسینیت کیا ہے یہ جو آپ کا محبوب ترین نعرہ ہے اور حق ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگان نے ہمیں اس نعرے کے سائے میں تربیت دی ہے حسینیت ذرا باوازِ بلند حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرے حیدری اے حسینیت زندہ بات کے نعروں تلے پلنے والو خدا ان پہ اپنی رحمتوں کی برسات نازل کرے جنہوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا لیکن وہ حسینیت ہے کیا کیا حسینیت فقط نعرے کا نام ہے یاد رکھو میرے دوستو نعرہ اس مختصر کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں سمندر جیسا مقصد کوزے میں بند ہو جائے ماشاءاللہ 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 حسینیت کیا ہے کسی اور سے کیوں پوچھوں کسی فلسفی کا سہارہ کیوں لوں کسی متفکر سے کیوں بھیک مانگوں کسی اور شخص سے کیوں گدہ گری کروں کیوں نہ خود اس کے دروازے پہ جاؤں جس کے کردار کو حسینیت کہتے ہیں خود امام حسین سے بہتر حسینیت کو کون بتائے گا پس امام حسین خود فرماتے ہیں اصلاح امت امر بال معروف نحیل منکر یہ ہے میرا مقصد اور اسی مقصد کا دوسرا نام ہے حسینیت اور اسی کا تیسرا نام ہے ازاداری اب آپ مجھے اس معاملے میں رہنمائی کیجئے حسینیت ازاداری امر بالمعروف نحیل منکر ان میں کتنا فرق ہے جو سوچ رہا ہے سمجھ رہا ہے وہ میرا ساتھ دے کیا لوگوں کے درمیان وحدت و اتحاد یک جہتی کو پیدا کرنے کا نام حسینیت ہے یہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار کرنے کا نام حسینیت ہے بسم اللہ یاد رکھو میرے عزیزوں ہم لوگوں کو بھی پرکنا ہے تو اس فارمولے کے نیچے پرکو جس کی گفتگو ختم ہو اور لوگوں کے درمیان انتشار افتراک جھگڑا فساد لعنت تبرے ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی اگر کسی کی تقریر یہ نتیجہ چھوڑ کے جائے تو سمجھ لو اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ باوازِ بلند کل ایمان نارے حدرین یا علیہ اور کامیابی کس کا مقدر ہے بسم اللہ رسول اکرم نے کس کو کامیاب فرمایا جی بھولی ہے نہیں نا میرے ساتھ چلیے رسول کی حدیث میں کامیابی کس کو قرار دی گیا کس کے لئے قرار دی گئی یا علی انتہ وہ شیعہ تو اب فرمائیے کہ جو شیعہ کو شیعہ سے لڑائے مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ وہ کامیاب ہیں یا وہ کامیاب ہیں یا لڑنے والے بھی کامیاب ہیں لڑانے والا بھی کامیاب ہیں اوپر مولا علی کھڑا ہے جو جہنم و جنت کو تقسیم کرنے والا ہے جسی اس نے جنت لینی ہے وہ باواز بلند سلوات پڑھے آپ نے پڑھ لی کس سے جنت لینا چاہتے ہو کوئی ہے جس سے آپ نے جنت لینا ہے یا نہیں کون ہے مولا مولا کہ رسول اکرم کی حدیث نے ہمیں یہ تعاون فرمایا کہ یا علی انتہ قسیم نار وال جنہ جہنم کا تقسیم کرنے والا کون علی جنت کا تقسیم کرنے والا کون اب اگر ناراض نہ ہو ایک جملہ گلہ آرز کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی آپ کے تفکر کا محتاج ہیں سوچ کر جواب دیجئے گا مجلس فقط سننے کے لیے نہیں سوچنے کے لیے بھی ہے جس مولا علی کو اللہ نے جنت اور جہنم کی تقسیم کا احدہ دیا ہے وہ مولا علی سخی ہے یا عادل دستو سخی ہے یا عادل اے میں حصفہ سے کرنا چھوڑے جاگو کوئی پتہ لگے بھی یہ کوئی جواب کیا نہ کوئی آکے سخی ہے یا عادل نہیں تو غلط کوئی کہے عادل ہے اور سخی نہیں تو سخاوت میں بھی علی علی ہے اور عدالت میں بھی علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ علی جو دشمن دلال جے شما علی سخی اور علی علی عدالت میں بھی علی اور علی سخاوت میں بھی اگلا جملہ کیا علی کیا علی نے اپنے قاتل کو دودھ پلایا یا نہیں جی پلایا جو مانتا ہے سلوات پڑے وہ قاتل محبِ علی تھا یا دشمن علی وہ بغضِ علی والا دل رکھتا تھا یا حبِ علی والا بعد فقط اس کی بغض کی دل تک رکھی ہوئی تھی یا زہرالود تلوار بن کے علی کے سر میں گزر کے علی کے ریش کو سر کے خون سے خضاب کر گئی تھی ایک ایسا دشمن ہوتا ہے جس کی دشمنی ابھی دل تک ہوتی ہے اور اس نے ابھی تک کوئی دشمنی والا وار نہیں کیا ہوتا لیکن ابن ملجم ایسا وار کر گیا کہ جس کے بعد علی سے ہمیں جدا کر دی ملون نے جب سنا رو رہی ہے کوئی دختر علی اور کہہ رہی اللہ کرے گا میرا بابا بچ آئے گا ملون نے کہا کیسے کہتی ہے دختر علی کہ بچ جائے گا میں نے کوئی فقط تلوار تو نہیں ماری اشترے تو ہو بے الف وَسَمَّمْتُهُ بے الف میں نے ہزار درہم کی تلوار خریدی تھی تو ہزار درہم کی سے زہر پلائی تھی کیا ایسے دشمن قاتل کو علی نے دودھ پلایا یا نہیں یہ کیا تھا یہ علی کی سخاوت تھی یا علی کی عدالت کہہ رہا ہوں میں تفکر پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہوں باقیات تو آپ نے ہمیشہ سنے کہ علی نے اپنے دشمن کو شیر و شربت پلایا لیکن آج مجھے جواب دیجئے یہ علی کی عدالت کا مظہر ہے یہ علی کی سخاوت کا مظہر ہے جی سخاوت کا یہ ہے علی کی سخاوت کا میراج علی کے بڑے بھائی بیس سال بڑے بھائی نام جن کا عقیل ابن ابی طالب عمر جن کی اسی سال سے بڑی ہوئی حکومت علی مولا کے ہاتھ میں بیت المال اسی سال بڑھا بڑا بھائی جس کی بینائی بھی کمزور چلتا ہے مدینے سے پہنچتا ہے کوفہ ملتا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے اور مانتا ہے بیت المال کا کچھ اضافی حصہ علی نے دے دیا جی الٹا کیا کیا لوہی کی سلاح تپائی عقیل کے ہاتھ پہ رکھی عقیل نے چیخ ماری اور کہا علی بھائی مجھے دنیا کی آگ میں جلاتے ہو علی نے کہا اپنے آپ کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہو اور اپنے بھائی کے لیے آخرت کی آگ کی پرواہ نہیں کرتے کیا علی نے مولا عقیل کو دے دیا ان کا مطالبہ پورا کر دیا کیا سخی سخی دے دیتا ہے یا نہیں کہ علی سخی نہ تھے سخاوت میں بھی علی تھے لیکن یہاں کیوں نہیں دیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے عدالت ہے عدالت کا تقاضی یہ ہوتا ہے مستحق کو دو عدالت کا تقاضی کیا ہوتا ہے مستحق کو دو جو حق سے زیادہ مانگے اسے نہ دو سخاوت کا تقاضی اور ہیں اللہ کہہ جو شیعہ سمجھیں دے پہ ہومن سخاوت کے تقاضی اور ہیں عدالت کے تقاضی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ یا علی انتقسیم نار والجنہ اے علی آپ ہیں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے اب اگر علی جنت اور جہنم کی تقسیم کی منزل پہ کھڑے ہیں اور آتا ہے ابن ملجم اور مانگتا ہے جنت آدل نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ پروگرام جنت لینے کا ہے مولا علی سے جی فقط دل کی محبت کے نارے سے مل جائے گی یا یدعونا علی الخیر یعمرون بالمعروف یا نہاؤنا عن المنکر کی صفات کو پورا کروگے تو علائے کا ہم المفلحون بن کے علی کے شیعہ میں داخل ہو کے ہم الفائزون ہو جاؤ گے اور اگر ابھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو تقریر کے آخر میں اس کی طرف توجہ دلا کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں پڑھ ہی اسورہ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه حدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ السَّلَاہِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ آگے میرے ساتھ مل کے جن کو یاد ہے پڑھئے اُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کامیاب ہونے والے کون علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے دوسروں کو دیکھ کے علی 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 القرآن والقرآن علی کا معنی سمجھنا اور ہے اپنی حقیقت کا ادراک کر کے اس حدیث کا معنی سمجھنا اور ہے ہماری مجلسیں عام طور پر مقابلے کی مجلسیں ہو گئی تو نہیں مانتا میں مانتا ہوں تیرا پیر ایسا میرا پیر ایسا اتنے سے بات نہیں بنے گی اس نے نہ مانا تیرے پیر کو نہ سمجھا تیرے پیر کو تو اپنے پیر کو سمجھ گیا بات اتنی ختم تو نہیں جب سمجھ لیا تو پیر سے پوچھ تو سہی مجھے کیسا ہونا چاہیے یہ کہاں کا دستور ہے تیرا پیر ایسا میرا پیر بلند اس کے بعد میری اپنی مرضی اگر کچھ مجلسیں غیروں کو علی کی طرف بلانے کے لیے چاہیے تو کچھ مجلسیں علی کے ماننے والوں کو علی والا بنانے کے لیے ہونی چاہیے جب یہ بات چلتی ہے خوشک مجلس ہے امر بالمعروف ہے نہین المنکر ہے نری تبلیغ کرتے ہیں پکے وہا بھی ہیں ہماری ذمہ داریاں دو قسم کی ہیں ایک ان کو ولایت سمجھانا جو آج تک ولایت کو نہیں سمجھے ایک ان کو ولایت سمجھنا سمجھانا جو ولایت کو مان کبھی ولایت کو نہیں سمجھے یا رسول اللہ جبار کے در کھار کے باوازے برد کل ایمان میرے حدر یا رسول اللہ اولائقہ ہم المفلحون اولائقہ ہم سورہ البقرہ میں اولائقہ ہم المفلحون گا اشعرہ لفظ اولائقہ سے مراد کون المتقون پہلائیے کہ با تقویہ ہو ایمان بالغیب رکھتا ہو یقیمون السلاح کیا کرتا ہو نماز کو خوب لطارتا ہو مجلس میں آئے تو کہیں نماز میں کیا رکھا ہے بسم اللہ بسم اللہ یاد رکھ میرے دوست جو تیری مجلس میں مجلس کی شان گھٹائے سمجھ لے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر اس مجلس میں کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جو ایسی گفتگووں سے متاثر ہو کر آج تک نماز سے دور رہا ہے جائے اپنے اللہ سے توبہ کرے واسطہ دے علی حیدر کرار کا یا رسول اللہ یا علی کرے توبہ ابھی موت نہیں آئی اگر اسی حال پہ مر گئے تو علی کو چہرہ کیسے دکھاؤ گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ واسطہ دو واسطہ دو ان نمازیوں کا جو تیروں کی برسات میں بھی نماز باجمات پڑتے رہے ہیں واسطہ دو آشور کے ان نماز باجمات پڑھنے والوں کا کہ لاشے تڑپ رہے تھے خون بہرا تھا جوان جنازے بن گئے تھے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا کتنے شہید ہو گئے تھے کہ زوال ہوا آواز آئی ابو سمام سیدہوی کی بارگاہ حسینی میں حاضر ہو کے مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے زوال ہوا ہے جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ہو جائے مولا حسین ذرا اس کو جھنکیے ذرا اس کو سمجھائیے تجھے شرم نہیں آتی ہم شہادت میں مصروف ہیں تو نماز کی بات کرتا ہے ہو میرے دوستو مجھے اتنا سمجھاؤ ازاداری ذکر شہدہ ہے نا ازاداری شہدہ کے تذکرے کا نام ہے نا ذکر شہادت بڑی عبادت ہے یا خود شہادت شہیدوں کا ذکر بڑی عبادت ہے یا شہید ہونا وہاں کیا ہو رہا تھا آشور کے دن ذکر شہدہ ہو رہا تھا یا شہادت پیش کی جا رہی تھی حسین اپنے قیمتی موتیوں کو ایک ایک کر کے کائنات کے سب سے عظیم ترین افراد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا ہے معمولی لوگ نہیں ہیں جو کربلا میں جمع ہوئے ہیں ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں تو زہرِ آشور کی بات کر رہا تھا ذرا شبِ آشور کو دیکھ جب خیمے سے نکلے آخری امتحان سے سرخرو ہوئے امامِ حسین کے تو کیا روایت موجود نہیں کہ امامِ حسین آسمان کے نیچے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کو بلا کے کہتے تھے یا فلان اپنا فلان یہ جنت میں اپنا رتبہ دیکھ لو جو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور دیکھ بھی سیدہ شبابِ احلل جنت کے اشارے سے دیکھ چکے اب بھی کہتا ہے مولا جی چاہتا ہے اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا ہو جائے اور امام بھی امام بھی یہی فرماتے ہیں حشرک اللہ من المسلین جعلک اللہ من الزاکرین او میرے پیارے صحابی اللہ تجھے نمازیوں سے مہشور کرے اللہ تجھے ذکر خدا کرنے والوں میں سے قرار دے ذکرتن السلاح تُو نے ہمیں نماز کی بات کی ازادارو بس مختصر کروں امام نے وقفہ مانگا مانگا یا نہ مانگا کس چیز کے لیے نماز کے لیے وقفہ کس کے لیے وقفہ کس کے لیے نماز کے لیے وقفہ ہوگا ہوتا تو کیا ہوتا شہادت رکھتی یہی ہوتا نا اگر وقفہ ہوتا وہ ظالم مان جاتے اور جنگ کو بند کر دیتے تو تھوڑی دیر کے لیے شہادت کا سلسلہ رکھ دیا تھا پس امام نماز کا وقفہ چاہتے ہیں شہادت روک کر امام یعنی جس کو تُو کہے حسینیت یہ ہے حسینیت یہ ہے کہ شہادتوں کا تسلسل رکھے نمازِ باجمات نماز کا وقفہ ہو اب اگر کوئی تجھے یہ کہے ذکرِ شہادت ہو رہا ہو تو نماز کا وقفہ کیوں کریں مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ حسینیت ہے یا یہ حسینیت ہے یہ دشمن تھے جنہوں نے وقفہ منظور نہ کیا یہ یزیدی قاتل تھے جنہوں نے وقفہ قبول نہ کیا انہوں نے تو وقفہ نہ کیا حسین نے کیا یا نہ کیا لیکن کیسے کیا مسلح پہ خود آئے پیچھے بچے کچھے ساتھیوں نے صفبان دھی اب چونکہ ظالم تیروں کی برسات سے رکنے والے نہ تھے امام نے اپنے دو محافظوں کو مہین کیا تم حفاظت کرو ہم نماز باجمات کریں تم حفاظت کرو ہم نماز باجمات پڑھیں ادھر سے نماز شروع ہوئی ادھر سے حفاظت شروع ہوئی ظالموں کے تیرہ آئے سعید حنفی نے اپنے بدن پہ لینا شروع کیے زہر ابن قین نے محافظت شروع کی آخر کیا ہوا جب نماز کا اختتامیہ ہوا امام کی سلام کی منزل پہنچی سعید ابن عبداللہ حنفی کے بدن میں تیروں تیر پہ وست ہو تیروں تیر پہ وست ہوا اس تیروں تیر نے سعید کو گرا دیا سعید تڑپنے لگا امام نے مسلح چھوڑا بڑھے اور اپنے تڑپتے ہوئے مجاہد کے سر کو گود میں لیا اس کی زندگی کا آخری مرحلہ تھا آنکھ کھنی چہرہ بجھلائی حسین کی آخری زیارت کر رہا ہے اور ایک سوال کر دیتا ہے اور وہ سوال یہی تھا حل وفیتو یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول کیا میں وفا کر سکا اے فرزند رسول کیا میں وفا کر سکا لمبا وقت نہ تھا لمحات کی بات تھی اس نے پوچھا حل وفیتو یا ابن رسول اللہ امام کیا جواب آیا انتا امامی الیل جنہ او جب میں یعنی میں جمانان جنت کا سردار جب جنت کو جا رہا ہوں گا اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک تو میرے آگے آگے یقیمون الصلاح یہ ہے علی کے شیعہ کی نشانی یہ ہے اولائے قوم الہم مفلحون کی نشانی یہ ہے ہم الفائزون کی نشانی اور اگر ابھی بھی کسی کو ماننا نہیں گوارا ہوتا تو بس آخری جملہ اور آپ سے الویدہ چاہوں گا یہ تو تھی نا آشور کی زوال کی نماز اتنا پوچھتا ہوں کیا آشور کا سورج غروب بھی ہوا یا نہ ہوا آج ہی بھر کر رو آپ نے مولا کی حسینیت کو سمجھنے کے لیے اپنے قلب سے آنسو بہا اور بتا جب آشور کا سورج غروب ہو گیا تو کربلا کا منظر کیا تھا کربلا کی حالت کیا تھی اللہ قتل الحسینوں میں کربلا ہائے ہائے گھوڑے دوڑ گئے سینہ پس گیا زہرہ کا لال پامال ہو گیا گھوڑے دوڑ گئے کیا فقط اتنی مصیبت آئی نہ ادھر چادریں چھن گئی زہرہ لٹ گئے خیمیں جل گئے بچے بگھر گئے دختران زہرہ واہ جابہ شام شام غریبہ رات گیاروئی کی رات بس آخری جملے سورج غروب ہوا بی بیاں اس منظر میں تھی نماز مغرب و عشاہ کا وقت آیا اس لیے کہ شریعت محمدی میں جب سورج ڈوب جائے تو نماز مغرب و عشاہ کا وقت شروع ہوتا ہے اب بتا ان لٹی ہوئی بی بیوں نے ان اجڑی ہوئی زہرہ جائیوں نے آیا نماز مغرب و عشاہ پڑھی ہوگی یا نہ پڑھی ہوگی اگر پڑھی ہوگی تو کون پانی لائے ہوگا کیسے وضو کیا ہوگا اور اگر نہ ہوگا تو تیمم کر کے کھڑی ہوگئی ہوگی بنت پیمبر رخ بطرف کعبہ سامنے حسین کا لاشا پڑھا ہے علی اکبر ہمشکل پیمبر کہیں اے اونو محمد کہیں اے قاسم یتیم کہیں پڑھا ہے اب باس کڑیل اور کھڑی ہے درمیان میں زہرہ جائی اور پڑھ رہی ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمی آو جی بھر کے روئے تھنڈے پانی پی کے الحمدللہ کہنا آ رہے ہیں اچھے کھانے کھا کے الحمدللہ کہنا آ رہے ہیں بہترین بلڈنگوں میں بیٹھ کے الحمدللہ کہنا آ رہے ہیں اپنے پیارے بیٹوں کو گود میں لے کے ان کے چہروں پہ بوسے دے کے الحمدللہ کہنا آ رہے ہیں حسین مرا کے علی اکبر زبا کرا کے علی اصغر کو نحر کرا کے چادریں لٹا کے پھر کہنا الحمدللہ ہے رب العالمین یہ آ رہے ہیں یہی وہ بیمیاں ہیں یہی وہ کربلا والے ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اسی روش کو تربیج دیتے ہوئے فرمایا رسول نے یا علی انت وشیعتکہ هم الفائزون رب العزت نے آپ کو ازاداری اور حسینیت جیسی بے مثال نمت عطا فرمائی ہے کہ اس کائنات میں اس جیسی اور کسی نعمت کا تصور ناممکن ہے لیکن اس نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں فرائز تبلیغ اور فضائز حسینیت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے خدا وند تعالی ہمیں صحیح شیعہ ہونے کی اور اس کے فرائز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے عیسیٰ لسواب مرہومین کی مجلس ادا ہے محترم جناب آصف محبوب صاحب نئی رباس مرہوم اور ان کی والدیں مرہومہ ان کی خدمت میں عیسیٰ لسواب ہو خدا وند تعالی ان کو مغفرت کاملہ سے سر فرائز فرمائے اور آپ حضرات سے التجاہ ہے کہ سارے حضرات اس عمر کی دعا مانگتے ہوئے جائیے کہ خدا وندہ بحق شہدائے کرولا نئی رباس کو اولاد نرینہ سے سر فرائز فرمائے قمر عباس بٹی صاحب کو بھی نرینہ اولاد عطا فرمائے آصف محبوب صاحب کے والد کو صحت کلی سے سر فراز فرمائے سید نریر شیرازی کو شفاہ کلی سے مرحمت فرمائے سیرت حسنین کو صدقہ بیمار کربلا کے شفاہ کلی نصیب فرمائے مجلس کی انتظامیہ امام زمانہ ویل فیر سوسائٹی کے عراقین اور مرکزی امام بارگاہ بھلوال کے دیگر تمام برادران جو اس مجلس کے منتظمین ہیں خدا وندہ ان کی اس کاوش اور کوشش کو شرف قبولیت نصیب فرما اور ان کو درازی عمر سے سر فراز فرما اے میرے مالک ان دعا کو قبول فرما اور دیگر بھی جتنے حاجات جائزہ رکھنے والے اہل ایمان مومنین اور مومنات ملتدی ہوئے ان سب کی دعاوں کو